بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس ونس السلام علیکم آج آپ میکرو اکنامس کا چپٹر 19 پڑھیں گے اور اسی چپٹر میں پہلا ٹاپک ہے The User Cost of Capital یعنی Price of Capital یا وہ کپٹر یعنی مشینری استعمال کرنے کے لئے جو آپ کاسٹ پے کرتے ہیں اس کو User Cost of Capital کہا جاتا ہے اور یہ برابر ہے Economic Depreciation plus Opportunity Cost اور Opportunity Cost is equal to Interest Rate into Value of Capital یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مشینری کو استعمال کرنے پر جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہے اگر آپ یہ کسی اور جگہ پر انویسٹ کرتے وہاں سے آپ کو جو منافع ملتا تو یہ capital کا opportunity cost ہے اگزامبل سے یہ چیز کلیر ہو جائے گی ایک ائرلائن ہے اور اس نے پرچیس کیا بوئنگ 737 پار 150 ملین وید ان ایکسپیکٹڈ لائپ آپ 30 یار اس نے بوئنگ 37 پرچیس کیا اور اس کی جو قیمت ہے وہ 150 ملین ڈالر ہے اب اس کی جو ایکسپیکٹڈ لائپ سپین ہے وہ 30 یارز ہے اس کی جو انویل اکنامک دیفریسیشن ہے یعنی اس کی ویلیو میں کمی واقع ہو رہی ہے کیونکہ جو جو آپ استعمال کریں گے ایک مشینری کو اتنا اس کی اپیشنسی کم ہو جاتی ہے تو 150 ملین ڈیوائیڈ بیتریٹی is equal to پائیو میلین کیونکہ 30 سال اپنے استعمال کرنا ہے تو ایک سال میں اس کی دیپریسیشن وہ پائیو میلین ڈالر ہے اور انٹرسٹ ریٹ وہ 10% ہے اب یوزر کاسٹ آپ کے پیٹل آپ نے معلوم کرنا ہے تو آسان طریقہ ہے پائیو میلین پلیس 10% into 150 ملین پہلے سال میں اس کا یوزر کاسٹ آپ کے پیٹل کیتنا ہوگا وہ ہوگا پائیو میلین کیونکہ ہم نے معلوم کیا کہ 150 ڈیوائیڈ بیتریٹ is equal to 5 ملین تو ایکنامک ڈیفریسیشن وہ پانچ ملین ہے پلیس 10% وہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ 150 ملین ہے صحیح تو is equal to 20 ملین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 20 ملین ڈالر وہ پی کرتے ہیں اس مشین کو استعمال کرنے کے لئے دوسرا سال تیسرا سال دسوے سال پر اس کی ویلیو کتنی ہوگی یوزر کاسٹ آپ کے پیٹل تو وہ پانچ ملین وہ ایکنامک ڈیفریسیشن ہے 10% انٹرسٹ ریٹ ہے اور اب اس کی جو ویلیو آپ کے پیٹل ہے وہ کم ہو گئی کیونکہ دس سال نو سال استعمال ہو گئی دس سال تو زیری بات ہے کہ دس سال پہلے اس کی قیمت 150 ملین تھی تو پانچ ملین ہر سال وہ کم ہو رہا تھا تو اب اس کی ویلیو 100 ملین ہے تو موجودہ یوزر کاسٹ آپ کے پیٹل وہ 15 ملین ڈالر ہے یعنی آپ 15 ملین ڈالر پی کر رہے اس کیپٹل کو استعمال کرنے کے لئے اس کو آپ پرسنٹیج بھی بھی اس کر سکتے ہیں ریٹ آپ ریٹرن میں ریٹ پرسنٹ ایک دیپریسیشن ریٹ پلس انٹرسٹ ریٹ ایک زمپل سے ایک چیز کلیر ہو جائے گی اگر ایک دیپریسیشن ریٹ ون ور ترٹی ہے یعنی 3.33% پر ایر ہے اور ریٹ یعنی 3.33$ پر ایر ہے یعنی پرسنٹ اور ریٹ آپ ریٹرن وہ 10% پر ایر ہے تو یوزر کاسٹ آپ کیپٹل ایس ایکل دو 3.33 پلس 10 ایس ایکل دو 13.33% پر ایر یہ آپ پرسنٹیج میں بھی زہر کر سکتے ہیں دو کاسٹ منیمائزنگ انپورٹ چائز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسمشن کو نوٹ کریں کہ پر ایزمپل آپ کے پاس 2 انپورٹس ہے لیبر اور کیپٹل آپ استعمال کر رہے ہیں ایک پرادک کو پروڈیوز کرنے کے لئے پریس آپ لیبر تو وہ ایج ریٹ ہے اور پریس آپ کیپٹل وہ تو آر ہے ہم نے معلوم کہ یوزر کاسٹ آپ کیپٹل اور وہ برابر ہے ڈیپریسیشن ریٹ پلس انٹرس ریٹ کے برابر یہاں پر یہ ہے کہ آپ لیبر اور کیپٹل کا کمبینیشن ایسا بنائے کہ آپ کا پروڈکشن میں ایسی ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہے سپوز کرے اگر کیپٹل ایک کیپٹل وز رینٹڈ ایک مشینری کو رینٹ پر دیا گیا would it change the value of R کیا R کی ویلو میں چینج آئے گی تو would it change the value of R تو اب یہاں پر آپ نوٹ کرے کہ یہ یوزر کاسٹ آپ کیپٹل کی بات کر رہے ہیں سپوز کرے آپ نے ایک مشینری رینٹ آؤٹ کی یعنی قرائے پر لے لی تو جو فیس آپ دے رہے قرائے دے رہے تو اس میں R وہ include ہوگا کیونکہ جو کیپٹل کا اونر ہے مالک ہے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کیپٹل کی ویلو کتنی ہے اور انٹرس ریٹ کتنی ہے تو اپرچونٹی کاسٹ کتنی ہو تو یہ تمام چیزیں وہ اس میں include کرے گا اور آپ سے اسی حساب سے قرائے لے گا تو زہری بات ہے کہ کیپٹل جب وہ رینٹ آپ رینٹ آؤٹ کریں گے تو اونر آپ دے کیپٹل کو آپ وہ چارجز دیں گے تو کیپٹل کا جو اونر ہے وہ اسے معلوم ہوگا کہ اس کا opportunity کاسٹ کتنا ہے اس کا اگنامک differentiation کتنا ہے انٹرس ریٹ کتنا ہے اسی حساب سے اب یہاں پر ہم کاسٹ منیمائزنگ انپوٹ چائز کی طرف آئیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کمبینیشن آپ انپوٹ یوز کریں جو ہمارے لئے منیمم کاسٹ کا سبب بنے یعنی ہمارا خرچ کم سے کم ہو اور ہم گیون لیول آپ آؤٹ پوٹ حاصل ہو تو ہمارے پاس ایسو کاسٹ وہ لائن ہے سپوز کریں ہم ٹو انپوٹ یوز کر رہے لیبر اور کیپٹل تو ٹوٹل کاسٹ از ایکل ویج ریٹ انٹو لیبر پلس پریس اپ کیپٹل انٹو کے یا یوزر کاسٹ اپ کیپٹل ملٹیپلے بائی کیپٹل تو ایسو کاسٹ لائن وہ لیبر اور کیپٹل کی تمام کمبینیشن کو زیر کرتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس گراب میں کہ انہوں نے ایکس ایکس پر لیبر لیا ہے اور ی ایکس پر کیپٹل لیا ہے اور یہ جو آئیسو کاسٹ لائن ہے یہ لیبر اور کیپٹل کے کمبینیشن کو زیر کر رہا ہے سی ناٹ سی ون اور سی ٹو یہ مختلف کمبینیشن کو زیر کر رہا ہے اب اس کو ہم ری ارنج کر سکتے ہے اور ہم اس طرح بھی لگ سکتے کہ is equal to c divided by r minus w or r times l اب آپ اس کو ری ارنج کر کے آپ اس طرح بھی لگ سکتے کہ change in k or change l is equal to wage rate or rental cost capital یا user cost capital تو جو slope of the is o cast ہے وہ برابر in l is وہ برابر ہے w or r یعنی the ratio of the wage rate to the rental cost capital تو آپ اس کو rearrange کر کے اس طرح لگ سکتے ہیں اور یہ ظہر کر رہا ہے کہ the rate at which capital can be substituted by labor with no change in cost یہ وہ rate کو زہر کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ capital کو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب labor وہ مہنگا ہو جائے تو وہ جو factory والے ہوتے وہ capital intensive machine استعمال کرتے ہیں یعنی وہ ہاں پہ زیادہ capital کا استعمال کرتے ہیں تاکہ labor کو substitute کریں اور یہ چیز جو یہاں پر آپ نے پھڑی یہ آگے example سے cleared ہو جائے choosing input یہاں پر ہم input use کریں جو ہمارے کمبینیشن up inputs جو ہمارے cast کو minimize کریں تو ہم iso cast کو iso quant کے ساتھ وہ combine کریں گے اور ہم یہ معلوم کریں گے example سے یہ چیز clear ہو جائے گی یہ ہمارے پاس x access پر labor ہے پر year اور y access پر capital پر year ہے یہ ہمارے پاس c not iso cast 2 ہے اور c 2 iso cast line 3 ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو iso quant ہے وہ production جو output level q1 کو ضائع کر رہا ہے اور یہ 1 ہے q1 یہ iso quant 1 ہے اب آپ دیکھ سکتے ہے کہ جو ہمارا c not ہے تو یہ iso cast line ہے اور یہ line اس قابل نہیں سکتے ہے کہ ہمارے پاس 3 equilibrium points ہے ایک point a1 ہے a ہے دوسرا b ہے اور تیسرا c ہے جو انہوں نے زہر نہیں کیا ہے اب میں b کی بات کرتا ہوں وہ k2 اور l2 ہے اور آپ دیکھ سکتے k2 l2 یہ c2 پر ہے یعنی iso cast line آخری line پر ہے جو کہ زیر کر رہا ہے کہ یہاں پر cast و maximum ہوگا زیادہ سے زیادہ ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ k2 استعمال ہو رہا ہے اور زیادہ capital کا استعمال ہو رہا ہے پھر c2 پر دیکھ لیں کہ point c ہے انہوں نے زیر نہیں کی equilibrium point c یہ k3 اور l3 ہے یہ بھی cast وہ یہاں پر maximum ہوئے اور زیادہ labor آپ استعمال کر رہے ہے اور اتنا ہی آپ quantity مل رہا ہے q1 اس کے براقص اگر آپ c1 کو دیکھ لیں اور c1 پر آپ کا جو input کا combination ہے وہ کم سے کم ہے اور یہاں پر آپ cast minimum ہے کیونکہ اسی cast پر اور اسی inputs پر k1 اور l1 پر جو دونوں کم ہے تو اسی پر آپ کی 1 پروڈیوز کر رہے ہے لہٰذا k2 l2 اور k3 l3 both of these are higher cast combination than k1 and l1 اسی طرح ہم cast کو minimize کر سکتے اس میں ہم یہ دیکھتے ہے کہ ہم inputs کے وہ combination کو select کرے جو ہمارے cast کو minimize کرے ہم کم خرچے پر وہی product کو produce کرے اگر input کی پر چینج ہوتا ہے تو ہم labor کی جگہ پھر machinery استعمال کرتے اگر machinery پیٹرول وغیرہ مہنگا ہو جائے تو ہم labor کو استعمال کرتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ capital پر year ہمارا iso cast line c1 ہے اور iso quant q1 ہے ہماری initial equilibrium point وہ a ہے اور اس پر capital ہے و k1 ہے اور labor l1 ہے اب کیا ہوا کہ اگر labor کی price وہ بڑھ گئی تو کیا ہوگا ہمارا جو iso cast line ہے وہ steeper ہو جائے گا اور shift ہو جائے گا اور جو dotted line آپ کو نظر آ رہا ہے یہ new iso cast line ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ آپ کا new equilibrium point ہے وہ point b ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ آپ نے labor کو substitute کیا capital کے ساتھ یعنی آپ ابھی زیادہ capital کو use کر رہے ہے اور capital intensive technology آپ استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے labor کم کی اور capital کا استعمال آپ نے بڑھا یا اسی point b پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ capital is substituted پر labor کیونکہ labor وہ مہنگا ہو گیا iso quant and iso cast and production function یہی چیز آپ نے پیچھلے چپٹرز میں پڑی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ marginal rate of technology substitution is equal to change in k over change in l اور اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے que marginal product labor over marginal product of capital اور slope of iso cast line آپ نے پڑھا کہ it is equal to change in k over change in l اور آپ نے پڑھا کہ it is the ratio of wage rate into user cast of capital تو minus w over r اس طرح آپ بھی لگ سکتے que mpl divided by mpk is equal to wage rate over rental cost of capital یا user cast of capital تو minimum cost combination آپ اس طرح اس کو rearrange کریں تو marginal product of labor over wage rate is equal to marginal product of capital over r یعنی user cost of capital اس میں آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہ equilibrium میں ہو تو minimum cost given 1 foot کا تب ہو گا جب آپ 1 dollar وہ wage rate پر ویج rate ہو اور آپ کو اتنا output ملے جتنا اگر آپ 1 dollar consume کریں capital پر تو یہ آپ equilibrium point ہوگا so minimum cost given output will occur when each dollar of input added to the production prices will add an equivalent amount of output اگر آپ 1 dollar وہ labor پر consume کریں یا 1 dollar capital پر consume کریں دونوں صورتوں میں آپ equal amount of output ملے تو ہم کہہ سکتے ہے کہ equilibrium point ہے اور یہ minimum cost آپ کو مل رہا ہے آپ استعمال کر رہے یہاں پر انہوں نے question دیا ہے کہ سپوز ویج ریڈ 10 ڈالر ہے اور آپ کا جو rental یا user capital ہے وہ 2 ڈالر ہے اور marginal product labor اور marginal product capital work equal ہے تو کیا which input would the producer use more آپ کون سا input وہ producer استعمال کرے گا اور کیوں استعمال کرے گا یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا MPL وہ MPK کے برابر ہے لیکن W یہاں پر 10 ہے اور R 2 ہے تو زیاری بات ہے کہ wage rate زیادہ ہے اور user cost capital کم ہے 2 ڈالر ہے تو زیاری بات ہے کہ capital استعمال کرے گا کیونکہ capital کا user cost capital ہے وہ 2 ڈالر ہے جب labor کی price wage rate ہے 10 10 ڈالر ہے تو زیاری بات ہے labor مہنگا ہے تو اسی وجہ سے جو بندہ ہوگا وہ capital intensive technology استعمال کرے گا ایسی machinery استعمال کرے گا جس میں labor وہ کم سے کم استعمال ہو ضرورت ہو یہی چیز انہوں نے ایک example سے بھی clear کی ہے the effect of effluent fees on firms input chases سب اس کے ایک firm ہے اور وہ production process کر رہا ہے لیکن production کے ساتھ وہ ایک ازہ پی product بھی produce کر رہا ہے جس کو effluent کہا جاتا ہے جس کو ہم pollutant کر سکتے ہیں تو pollution کم کرنے کے لئے government ٹکس لگاتے ہی تاکہ effluent fee لگاتے تاکہ مطلب یہ ایک fees ہوتا ہے جو فرمز اس کو ادا کرنا پڑتا ہے government کو جتنا وہ emission کرتا ہے جتنا وہ pollution کاس کرتا ہے اسی حساب سے اس کو fees ادا دن کرنی بلتی ہے تو اب producer کیا کرے گا وہ اس effluent fee کو کس طرح رسپان کرے گا تو زیاری بات ہے اس سینیاری کو اگر ہم دیکھ لیں ایک سٹیل پروڈیوسر ہیں اور وہ ریور سائٹ کے قریب ہیں اور یہاں پر لو کاس ٹرانسپورٹیشن ہے اور emission disposal وہ اپنے emission سے وہ water میں مطلب اس کو emit کرتا ہے تو زیاری بات ہے کہ water pollute ہو رہا ہے تو جو environmental protection agency ہے یا government لے سکتے ہے وہ impose کرتا ہے پر unit effluent fee to reduce the environmentally harmful implement جو pollution کو کم کرنے کے لئے fee impose کرتا ہے کہ آپ اگر ایک unit emit کریں گے تو اس ساب سے اپنے fee صدا کرنی ہے تو فرم کس طر respond کرے گا تو یہ example سے clear ہو سپوز کریں ہمارے پاس waste water ہے جتنا وہ water کو pollute کر رہا ہے اور ہمارے پاس y axis capital machinery ہے اور یہ machinery اس مقصد کے لئے ہے کہ pollution کو کم کرے اور جو emission کر رہے اس کو recycle کرے جو chemical خارش کر رہے تاکہ یہ پانی میں شامل نہ ہو تو ہمارا ISO cast line آپ دیکھ سکتے ہیں اور ISO quant تو point a equilibrium point ہے اس point پر وہ 10,000 gallon water pollute کر رہا ہے ویسٹ ویٹر اور 2,000 capital machine استعمال کر رہا ہے اب کیا ہوا گورنمنٹ نے اس پر فیس بڑھا لی اور جب فیس بڑھا لی تو کیا ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے substitution کیا اب وہ زیادہ capital کو استعمال کر رہے تاکہ کم سے کم وہ pollution cast کرے اور کم سے کم unit of pollutants وہ water میں emit کرے تو کیا ہو رہا ہے اس کا equilibrium point تا وہ point a تا اب وہ shift ہوا point b کی طرف اور یہ جو ISO cast line تا وہ dotted line میں convert ہوا انہوں نے زہر نہیں کیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ جو capital ہے وہ 3500 ہیں اور جو ویسٹ وارٹر ہے گیلنٹ پر منت وہ 5000 ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہاں پر سبسٹیوشن ہے کیونکہ وہ فیس بڑھ گیا تو انہوں نے فرم نے کیا کیا فرم نے یہ کیا کہ انہوں نے کیپیٹل انٹینسی ٹکنالوجی استعمال کی تاکہ وہ اس کیمبیکل کو ریسیکل کریں اور کم سے کم پلوٹنس وارٹر میں خارج کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ اگر آپ کے پاس سبسٹیوٹ ہو تو گورنمنٹ اگر ٹکس لگا لے یا ایفلیونٹ فری لگا لے تو زہری بات ہے کہ آپ کا ایفلیونٹ ہوئی وہ کم ہوگا مثلا کے طور پر آپ پاس اپشن دی بھی ہے ایک دوسرا اپشن ہے اور اگر گورنمنٹ آپ پر ٹکس لگا لے تو زہری بات ہے کہ ایمیشن کم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے تو جتنا آپ کے پاس پلیکس بیلیٹی ہو اور تو اتنا ہی ایمیشن کم ہوگا کیونکہ جب اس نے کیپٹل اسے مل نہیں کیا تھا تو وہ زیادہ پے کر رہا تھا مطلب یہ کہ دس ہزار لیکن جب اس نے مل کیا تین ہزار پانسو تو سبسٹیٹوٹ ہو تو پھر جو فیز وہ زیادہ ایفیکٹو ہوئے اگر سبسٹیٹوٹ نہ ہو تو پھر ایفلوینٹ فی اتنا ایفیکٹو نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو دیفکلٹیز ہو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے کومنٹس کا جواب دوں گا اللہ حافظ